السلام و السلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین قال اللہ تعالی و تبارکہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہی مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکته سلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین السلام علیکہ یا نبی الرحمہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رسول الملاحم تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شیش جہاد بھی اللہ جللہ و عالی کی حمد و سنا کے بعد رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کونو مکاں سیاہ لا مکاں سید انسو جان سرور لالا رخان نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تطمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بَطْحَا رازدارِ ما اوہا شاہدِ ما تغا صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زویل احتشام موزز و مکرم محتشم سامین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ اگست ہے اور ہم پاکستان کی انترہویں سالگیرہ منا رہے ہیں پاکستان اللہ تعالی جللہ شانہو کا انام رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ انایت کا سمد اولیاء کا فیضان قائدِ عظم محمد علی جنار کی جہدِ مسلسل کا نتیجہ اور اللہم اکبال علیہ الرحمن کے خوابوں کی تعبیر ہے دنیا کے اوپر پاکستان وہ واحد خطہ تھا ریاستِ مدینہ کے بعد جو نظریہ کی بنیاد پر مارزِ وجود میں آیا ملکوں کے جغرافیے پہلے ہوتے ہیں اور نظریہ بعد میں لیکن پاکستان کا نظریہ پہلے تھا جغرافیے کے لیے کوشش جدو جہد بعد میں کی گئی تو یہ خالص نظریاتی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے اسی نعرے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا پاکستان اس وقت ہی مارزِ وجود میں آ گیا تھا جب پہلے شخص نے یہاں اسلام قبول کیا تھا اس وقت پاکستان اس شخص کی چار دیواری میں محدود تھا پھر پھیلتا چلا گیا اور آج پاکستان دنیا کے خطے پر مامورہِ کائنات میں ایک وسیع و عریض ملک کے نام سے اپنی شناخت اور اپنی پہچان رکھتا ہے برے سغیر پاکو ہند میں مسلمان تاجر تاجرانہ غرص سے تشریف لائے تو سندھ کے ایک راجہ جسے راجہ داہر کے نام سے دنیا جانتی تھی اس نے کچھ بچوں کو عورتوں کو اور تاجروں کو گریفتار کر لیا ناہید نامی ایک عورت نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا اور مدد کے لئے پکارا تو حجاج بن یوسف نے اپنے جوان سال بتیجے محمد بن قاسم بن یوسف کو اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لئے اس کی مدد کے لئے وہاں سے بھیجا یہ حضور کے وسال سے اسی بیاسی سال بعد کی بات ہے اور محمد بن قاسم تابی ہیں آخری صحابی کا وسال سن ایک سو دس ہجری میں ہوا ہے اور یہ واقعہ بانوے ہجری کا ہے تو محمد بن قاسم سترہ سال کا نوجوان اللہ کے ایک کہر کی بجلی بن کے اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لئے یہاں سندھ پہنچتا ہے نہ صرف بہن کی آبرو بچائی کتنے لوگوں کو اس نے نارے دوزخ سے بچایا اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا پیغام یہاں نشر کیا محمد بن قاسم کے سالے کردار سے متاثر ہو کر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر مسلمان تاجروں کے روپ میں اہلِ علم بھی یہاں آئے اور اولیاء کرام بھی یہاں تشریف لاتے رہے اور اسلام کی تبلیغ ہوتی رہے برسغیر پاک و ہند میں اولیاء کی محنتوں اور کابشوں کے سمر میں اللہ نے یہاں اسلام کو اسلام برسغیر پاک و ہند میں اولیاء کے نام ہم نہیں بھول سکتے جن کی بے پناہ خدمتوں سے یہاں اسلام پھیلا یہاں پنجاب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیہ علیہ کا نام بلایا نہیں جا سکتا اور کشمیر میں امیر کبیر حمدانی علیہ رحمہ کا نام فراموش نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سندھ میں حضرت شاہ عبدالل لطی بھٹائی اور سچل سر مست اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ناموں کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی اسی طرح مختلف علاقوں میں اجمیر میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اسلام کا جھنڈا تھاما اور لوگوں کو اس کے نیچے جمع کیا اور لاکھوں لوگوں کو کلمہ توحید بڑھایا یہاں داتا صاحب سیدنا علی حجویری علی رحمہ کے بارے میں اقوال نے کہا تا خاک پنجاب بز دمے او زندہ گشد خاندان ہے وہ سادات جو مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے عرب سے ماورا نہر کے علاقوں سے یا دیگر علاقوں سے یہاں تشریف لائے ان کو نکال کے باقی جتنی بھی برادریاں قبیل خاندان یہاں بستے ہیں وہ اپنا نصب نامہ پڑھیں تو ساتمی پشت میں نہیں تو دسمی پشت میں دسمی پشت میں نہیں تو بارویں پشت میں یا منگل سنگ ہوگا ان کے اباوجداد میں یا لال بچن ہوگا ہمارے اباوجداد یا ہندو تھے یا ہمارے اباوجداد سکھ تھے تو یہ بزرگ آئے جنہوں نے یہاں آ کر کہ ہمیں اسلام دیا اس لیے کوئی بھی اچھی سرشت رکھنے والا شخص احسان فراموش نہیں ہو سکتا یہ بزرگوں کے ہم زیرے بار ہیں اور ان کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں کہ ہمارے اباوجداد کو ان بزرگوں نے دین دیا اگرچہ بعد میں کچھ بزرگوں کی اولادیں دین کی راہوں سے ہٹ بھی گئیں اور کچھ لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل گیا تو اس طرح اولادوں کے عمل سے اسلاف کا عمل ضائع نہیں ہوتا ان سعاوت نہیں کی جاتی تو ہماری روحیں اور ہمارا دل اور ہمارا خون ان بزرگوں کو خراج پیش کرتا ہے جنہوں نے ہمارے اباوجداد کو دین دیا اور اگر ہمارے اباوجداد کو دین نہ دیتے تو آج ہم بھی کسی مورتی کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے آج ہم بھی جو ہے وہ کسی مندر کے اندر پوجہ پاتھ کرتے نظر آتے لیکن ان بزرگوں کا فیضان ہے کہ انہوں نے برے صغیر پاک و ہند میں ہمارے شخص نے یہاں اسلام کو بھول کیا تھا پھر لوگ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لیتے رہے اور پاکستان پھیلتا چلا گیا مسلمانوں نے ایک ہزار سال کے قریب یہاں برے صغیر میں حکومت کی تھی اور بڑے عدل کے نظام کو قائم کیا عادلانہ انداز سے انہوں نے نظام حکومت چلایا اور کسی کو جبرد مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کی ورنہ ایک ہزار سال کا دورانیاں مسلمانوں کا دور حکومت ہے یہاں کوئی ہندو دکھائی نہ دیتا یا تو ان کو جبرد مسلمان کر لیا جاتا یا پھر ان کو کاٹ دیا جاتا لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ایسا نہیں ہوا اندلس کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی لیکن جب ان سے حکومت چھین لی گئی تو وہاں موجود مسلمانوں کو یا تہہ تیر کر دیا گیا یا وہ مراکو کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور یا انہیں جبرن عیسائی بنا لیا گیا آج آپ کو وہاں کوئی مسلمان نہیں ملے گا جب کہ وہاں مسلمانوں کی ایک تعداد تھی لیکن جب ان کے اوپر حکومت کی گئی تو ظلم اور جبر کے ذریعے مسلمانوں کی وجود کو مٹا دیا گیا تو یہاں تو ایک ہزار سال ہم حاکم رہے ہیں تو اگر یہ طریقہ ہمارا بھی ہوتا تو یہاں کوئی بھی ہندو دکھائی نہ دیتا لیکن مسلمانوں کا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں رہا ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ایک کافرہ عورت کے سر پہ بھی رحمت کی چادر تان دی تھے ہاتم تائی کی بیٹی جب گریفتار ہو کے آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی حضور نے اپنا کمبل اتار کے اس کے سر پہ ڈال دیا تو کسی نے کہا حضور یہ تو کافرہ ہے فرمایا بیٹی تو ہے تو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں اس لئے ایک ہزار سال حکمرانی کرنے کے باوجود یہاں ہندو دھرم کو ختم نہیں کیا گیا اور سکھوں کو قتل کر کے یا ان کو دیگر ذرائع سے دباؤ ڈال کے مذہب تبدیل کرنے کی تحریک نہیں چلی بلکہ مسلمانوں کے کردار سے جو لوگ متاثر ہوئے اور وہ اسلام میں آئے وہ آئے اور مسلمان برے صغیر میں ایک خاصی تعداد رکھتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب اپنے پاؤں کر کے مسلمانوں کی حکومت پر شب خون مارا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد مکمل کنٹرول انگریزوں کی گریفت میں چلا گیا اور تقریبا نوے سال تک ان کا دور حکمرانی رہا چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اس لئے انہیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے ہندو تو ایک ہزار سال کی غلامی پہلے بھی کٹ چکے تھے اب وہ انگریزوں کی غلامی میں آگئے تھے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو انگریزوں نے ہندووں کو نواز نہ شروع کیا اور مسلمانوں کو کچل نہ شروع کیا مسلمانوں کے تشخص کو توڑنا شروع کیا ان کو مالی طور پر کمزور کرنا شروع کیا حکومت کے اندر جو اثر رسوخ تھا ان کا اس کو کام کرنا شروع کیا ملازمتوں سے نکالا جو کاری گر تھے ان کے انگوٹھے کٹوا دیے اور فرقوں میں تقسیم کر کے امت مسلمہ کی طاقت اور وحدت کو توڑ دیا تاکہ یہ دوبارہ اٹھنا پائیں اور کھڑے نہ ہو سکے اور دوسری جانب انگریزوں کو پورا ایک سو سال کا عرصہ نواز جاتا رہا اور مسلمانوں کو کمزور کیا جاتا رہا یہ آرڈر تو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ تم اسلام چھوڑ دو یا اسلام کے شعار طرح کر دو لیکن ایسے طریقے اختیار کیا گئے کہ مسلمان جو ہیں وہ نام کے مسلمان رہ جائیں اور اسلامی کلچر اسلامی تہذیب اسلامی تمدن ان سے رخصت ہو جائے میں صرف ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں یہاں مسلمان سر کے اوپر امامہ بانتے تھے اور وہ اسلامی کلچر اسلامی شعار جو تھے وہ ہمارا علاقہ کلچر بھی بن چکا تھا یہاں پنجاب کے سردار وہ بھی عزاز کے لیے سر کے اوپر کلے پگڑی باندھا کرتے تھے اور امامہ باندھا کرتے تھے تو انگریز یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کو ترق کر دیا جائے اس نے لوگوں سے امامہ چھیننے کے لیے اور پگڑیاں ختم کرنے کے لیے منصوبہ یہ تراشا کہ جو ان کے دفاتر کے باہر سنتری تھے ان کو پگڑیاں بندوائیں اسی طرح جو باجے بجانے والے تھے ان کو پگڑیاں بندوائیں دار یا کوئی عالم دین پگڑی باندھ کے جاتا تو یا تو محسوس ہوتا یہ سنتری ہے یا یہ لگتا کہ یہ کوئی بیرہ ہے یا یہ ہوتا کہ شاید یہ باجے والا ہے تو اس کی مشابت ان سے ہوتی تو وہ اپنی عزت نفس کے لیے پگڑی اتار کے جاتا تا کہ میں مہمانوں میں دکھائی دوں اور میں اس طبقے میں نہ محسوس ہوں تو ایک غیر محسوس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہماری پگڑیاں اتارے گئی کچھ لوگ کہتے ہیں انگریز نے بڑا اچھا کام کیا وہ نوے سال تک اسلام کو اسلامی شیار کو کچلتا رہا انگریزوں انگریزوں نے ہندووں کو نوازا اور مسلمانوں کو ظلیل و رسوہ کیا اور مسلمانوں کی طاقتوں کو کمزور کیا ان کو فرقوں میں بانٹا اور من پسند لوگوں کو اوپر لے گیا اور جو شریف لوگ تھے ان کو کمزور کیا جو شریف اور خاندانی لوگ تھے ان شریف اور خاندانی لوگوں سے جائیدادیں سلب کی چینی اور ان کو دے دیں کہ جو خصیص قسم کے لوگ تھے تو معاشرے کو اس نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا اور نوے سال تک یہ جو ہے وہ ڈراما رچاتا رہا اور پھر اس کے بعد جب پاکستان مارز وجود میں آنے لگا تو انگریز نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کا نو انہوں نے جو ہے وہ چاہا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیں اور مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں ایک ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لیں تو انہوں نے ایک ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں سے ساز باز کر دی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی قائد عظم محمد علی جنہ کو جو پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اگر آپ سوچیں تو پاکستان بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا انگریز کی ساری قوت متحدہ ہندوستان کے لیے تھی ہندو عددی کسرت تھے اس لیے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو اور ہندووں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور مسلمانوں کو چند وزارتیں دے دی جائیں اور ایک ہزار سالہ غلامی کا بدلہ ان سے لیا جائے تیسری چیز کے امت کو چونکہ تقسیم کیا تھا انگریز نے اور فرقوں میں بانڈ دیا تھا لہذا اس وقت کے بڑے نام لوں تو علامہ مشرقی کا نام بھی آتا ہے اگر میں نام لوں تو اس وقت کے بہت بڑے خطیب عطا اللہ شاہ بخاری کا نام بھی آتا ہے اور اگر میں نام لوں تو عبو الکلام ازاد کا نام بھی آتا ہے اور علماء دیوبان کے نام بھی آتے ہیں یہ اس دور کے موسر تلین دور لوگ تھے اور یہ کانگرس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے پاکستان مارز وجود میں آیا تو کتنی مشکلات تھی جائزہ لے جی حکومت بھی ادھر انگریز حکومت بھی چاہتی ہے کہ متحدہ ہندوستان بنیں ہندو کسرت رکھتے ہیں عدوی طور پر اور وہ بھی چاہتے ہیں متحدہ ہندوستان مارز وجود میں آئے انگریز چلا جائے اور ہم یہاں حکومت کریں اور تیسرا وسائل بھی ان کے پاس ہیں مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس وقت جس کو برطانیہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی جس طبقے کو وہ کانگرس کے سائط بیٹھا ہوا ہے اور مشکل کام تھا کہ پاکستان کی جنگ لڑی جائے اور مسلمان ایک الگ وطن حاصل کرویں اسی لئے پاکستان کو ایک دیوانے کا خواب قرار دیا گیا کہ یہ ایک مجنون کا خواب ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اور پھر قائد اعظم کو قافر اعظم کہا گیا پاکستان کو پلی تستان کہا گیا کہا پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنیں گی اور انہیں یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا پاکستان کبھی بھی مارز وجود میں آئے گا چونکہ زمینی حقائق ان کے حق میں تھے طاقت ان کے پاس تھی عددی کسرت وہ رکھتے تھے حکومتی تائید ان کو حاصل تھی بڑے بڑے جبہ و دستار کے حامل اور بڑے بڑے پاکستان اللہ کے فضل سے مارز وجود میں آنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت پاکستان کو حاصل دی اولیاء کا فیضان نصیب ہوا قائد عظم کی ان تھک کوششوں سے علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے اور چودہ اگست کے مبارک دن جو کہ لیلت القدر کا دن بھی تھا اس لیے پاکستان کو توفہ شب قدر بھی کہا جاتا ہے پاکستان مارز وجود میں آ گیا اور وہ لمحے لوگ نہیں بھول سکتے جب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو بارہ بج کر پانچ منٹ پر مصطفی علی حمدانی نے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پہ کہا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور اس وقت لوگ چیخے مارتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے سے لپٹتے تھے اور مبارک بادیں دیتے تھے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم آزاد ہو گئے ہیں تو پاکستان مارز وجود میں آ گیا بڑی سازشوں سے گزر کے قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا انیس سو تر تالیس کے اندر قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا گیا پھر قائد اعظم کو کہا گیا کہ یہ اس ناشریعہ شیعہ ہے اس کو ووٹ نہ دو یہ سازش بھی کی گئی بلکہ کسی نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آپ شیعہ ہیں تو قائد اعظم بڑے زیرک شخص تھے مسکرا کے کہنے لگے چلو میں شیعہ ہوں نیرو تو گاندھی تو سننی ہے چلو اس کو ووٹ دے گا تو یہ بھی کہا گیا اور سازشیں بھی کی گئیں اور ممبر و محراب کے جو وارسان تھے اس وقت انہوں نے ممبروں پہ کھڑے ہو کر کے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا اور پاکستان کی پاکستان کی پی بھی نہیں بنے گی امروحہ کے اندر پاکستان کے خلاف فتوہ دیا گیا پھر جن لوگوں نے پاکستان کی حمایت کی علامہ میں سے ان کے خلاف ایک دار العلوم میں فتوہ دیا گیا کہ یہ شخص جو ہیں وہ ان کا قتل واجب ہے پھر طلابہ نے وہاں حلف دیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے اور ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی اور مشکتیں تکلیفیں سہی گئیں لیکن اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے جن لوگوں کو طاقت دی ان کو بھی ایک جنون تھا کہ پاکستان ہم بنا کے رہیں گے اور اس کے لئے لوگوں نے قربانیاں دیں ایک دو چار دس قربانیوں بیس تیس چالیس پچاس قربانیوں سے پاکستان نہیں بنا پاکستان بنتے ہوئے لاکھوں قربانیاں دیں گے لاکھوں لوگوں نے پاکستان بناتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور سوا کروڑ لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ کے پاکستان کی طرف ہجرت کی یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے دور موجود تک جتنی بھی ہجرتیں ہوئی ہیں سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ تقسیم ہند کے موقع پہ ہوئی ہے اور یہ اتنی بڑی ہجرت تھی لوگوں نے گھر بار چھوڑے لوگوں نے شہر چھوڑے اپنے کھیت کھلیان چھوڑے بلکہ اپنے ابو اجداد کی قبریں چھوڑیں اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہم اپنے بیل جو ہیں وہ سرسوں کے کھیت میں چھوڑ دئیے اور والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کی پشت کی اوپر جانوروں کی پشت کی اوپر ہاتھ پھیرے اور جب وہ واپس پلٹا تو بیل میری جانب دیکھ رہے تھے اور یہاں والد صاحب خاموش سے ہو جاتے تھے اور ان کے چہرے پر گہرا درد اور گہرا کرب ہوتا تھا اس قیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ کس طرح اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے وہاں سے یہاں آئے اور سوا کروڑ لوگ ہجرت کر کے آئے اور کئی کافلے ایسے تھے کہ ان کافلوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ پاکستان نہ پہنچ سکا لوگوں نے اپنی جانے قربان کی اور اڑائی لاکھ لڑکیاں سکھوں نے اٹھا لیں جو سکھوں کے نرغے میں چلی گئیں اور بعد میں ان کے بچوں کی مائیں بھی بنیں ڈیلی میں ایک وفت گیا اور پاکستان کے ایک عالم دین بھی اس میں شامل تھے تقسیم ہند کے بعد تو ایک خاتون آئی اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا لیکن اس کی وضاقتہ سکھوں والی تھی اس نے کہا کہ بچے کو دم کر دو اور اس طرح وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئی تو اس عالم دین نے کہا پیچھے ہٹ جو یہ مسجد ہے اور یہ پاک جگہ ہے اور تم سکھ ہو تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا میں سکھ نہیں ہوں میرا نام زرینہ ہے اور اڑھائی لاکھ جو عورتیں اٹھائی گئی ان میں سے ایک بدنصیب عورت میں بھی ہوں اور اب بدقسمتی سے میں ان کے بچوں کی ماں بن گئی ہوں تو اس عالم دین نے کہا کہ اگر تم کہو کہ تمہیں پاکستان پہنچا دیں تو اس نے کہا کہ میں اب ناپاک ہو چکی ہوں اور پاکستان پاک دھرتی ہے میں اس قابل نہیں رہی کہ میں پاکستان جاؤں اڑائی لاکھ عورتیں اٹھائی گئیں میرے والدے گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک خاتون تھی ہمارے محلے سے ہی اور ایک سکھ نوجوان اس کو پکڑنے کے لیے اس کی عبدالریزی کے لیے اس کے پیچھے بھاگا اور وہ اپنے چوبارے پہ چڑھ گئی اور وہ بھی اس کے پیچھے گیا تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی جب چھلانگ لگائی تو اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو کہتے ہیں میری والدہ بوڑی تھی اور میں ان کو کندوں پہ اٹھا کے اپنے گاؤں سے وزیر چک سے باہر نکل رہا تھا تو وہ سرے راہ پڑی ہوئی تھی اور میری طرف دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ سارے مجھے چھوڑ کے لے جا رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا تو والد سب کہتے ہیں اتنے دردناک انداز اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ تیری ذمہ داری میں لیتا ہوں پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک مرتبہ سفر کیا ہے میں نے تین مرتبہ سفر کیا میں اپنی والدہ کو کندوں پہ اٹھا کے ایک میل دور جو ہے وہ بٹھاتا پھر واپس آتا پھر اس لڑکی کو اٹھاتا اور پھر ایک میل جو ہے لے کر آتا اپنی والدہ کے پاس اس کو بٹھاتا پھر والدہ کو اٹھا کے آگے لے جاتا تو اس طرح فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تو ایک بار سفر کیا ہے اور میں نے یہ تین بار سفر کیا ہے ایک دفعہ جاتا ایک دفعہ آتا پھر ایک دفعہ آتا تو اس طرح تین مرتبہ جو ہے وہ میں نے سفر کیا ہے تو یہ دکھوں سے گزر کر کے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا کہ پاکستان یوں ہی مارز وجود میں نے آیا لاکھوں قربانی بنایاں جو ہے وہ مارز وجود میں آئی تھی اور لوگوں نے اپنا خون دیا تھا جو پاکستان کے راستے کے اندر کونیں تھے ایک کون بھی ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کی گنجائش ہو اس قدر نوجوان عورتوں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ چھلانگیں لگا دی اور جو ہے وہ اپنی آبرو بچائی اور اپنی عزت بچائی ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے جو پاکستان کی جانے بار ہے اور اس میں لوگ تیر رہے ہیں تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ تیر کے جا رہے ہیں تھگ گئے ہیں ان کے آزاز شل ہو گئے ہیں تو میں نے بھی ایک لکڑی پکڑی اور اس میں چھلانگ لگا دی اور میں نے سوچا میں ابھی تیر کے دور نکل جاتا ہوں لیکن جب میں لکڑی پکڑ کے چھلانگ لگائی اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ نہیں تھے دائیں بائیں لاشے ہی تیر تیجلی جا رہی تھی اور میں اکیلا ہی زندہ تھا جو اس لکڑی کے سارے جا رہا تھا باقی ساری لاشیں تھی میرے آگے بھی لاشیں تھی میرے پیچھے بھی لاشیں تھی میرے دائیں بھی لاشیں تھی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور لٹتے ہوئے کافلے جب یہاں پہنچے اور کتنے جذبے تھے انہوں نے کوئی زمانت نہیں مانگی تھی کہ ہمیں پاکستان میں اس طرح کے مکان دی جائے ہم اس لیے یہ مکان چھوڑتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہتر یا اس جیسے مکان دی جائیں کوئی زمانت انہوں نے نہیں لی تھی کوئی ایسی منظر ان کے سامنے نہیں تھی صرف فیہ کی مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس مقصد کے لیے اس مدعا کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اور لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے گئے اس وطن کو حاصل کیا تھا اور یہ وطن لیلت القدر کے مقدس دن بنا تھا اور پاکستان مارز وجود میں آیا تو لوگوں نے شکر کے کلمے پڑے ہزاروں قربانیاں ہونے کے باوجود لاکھوں شہادتیں ہونے کے باوجود لوگ بھول گئے کہ کوئی بات نہیں ہے یہ وطن تو حاصل ہو گیا آج کی نسل اس ملک کے اندر آزاد ہے تو یہ ان شہیدوں کے خون کی برکت ہے جن لوگوں نے بدر میں اہد میں شہادتیں دی ہیں انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا جنہوں نے تحریک پاکستان میں شہادتیں دی انہوں نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا اور جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے شہادتیں دی انہوں نے بعد کا پاکستان نہیں دیکھا ریڈیو پاکستان سے انہوں نے یہ اعلان نہیں سنا یہ ریڈیو پاکستان ہے تو آج ہم اللہ کے فضل سے آزاد ہیں لیکن ہماری ذمہ داریاں فضو تر ہیں ہمارے کندوں پر زیادہ بوجھے ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے جن مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان بنایا تھا اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے اور وہ ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہ محض کوئی اتفاقی نعرہ نہیں تھا یہ کوئی حادثاتی نعرہ نہیں تھا بلکہ لوگوں کا مزاج تھا اور لوگ اس مقصد کے لیے قربانیاں دے رہے تھے اور آج پاکستان کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ملک کے دور پر قائد عظم نے حاصل کیا تھا اور وہ ایک سیکولر ذہن رکھتے تھے یہ سو فیصد باطل ہے آج کتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ابھی میں کینٹ میں خطاب کر رہا تھا تو ہمارے کاری غلام صادق صاحب اس خطاب میں آگے آگے اور میرے پاس آکے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور میں نے کہا بتائیے تو وہ فرمان لگے کہ پاکستان بنتے میں نے دیکھا اور قائد عظم کی صدارت میں ہونے والے چھے جلسوں میں میں نے تلاوت کلاب مجید کی ہے میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے پاس دیلی میں بھی تشریف لائیں تاکہ آپ اس دورانی چہرے کی زیارت کریں تو کتنے لوگ ہیں اب بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا پچھلے دنوں کے اندر کسی ٹیلی ویجن چینل کے اوپر ایک خاتون تھی بھارت نواز وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بعد میں نعرہ گڑا گیا پاکستان کا مطلب کیا یہ پاکستان بنتے ہوئے یہ نعرہ نہیں لگا تھا جبکہ سیکلوں لوگ ہزاروں لوگ اب بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ نعرہ سنا اسکر سودائی کو میں خود ملا ہوں جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا وہ ہندو لڑکے نے اس کو پوچھا تھا کہ یہ پاکستان پاکستان تم نے لگا رکھا ہے پاکستان کا مطلب کیا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا لا الہ الا اللہ اور پھر باقاعدہ اس نے نظم بھی لکھی تو وہ بڑاپے میں تھا تو مجھے شوق ہوا تو میں اس کو ملنے کے لئے گیا تو آخری ایام میں وہ اسے فالج بھی ہو چکا تھا تو لڑکڑاتی زبان میں پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا اور بار بار ان کی آنکھیں بھی نمناک ہو جاتی تھی تو آج کتنے لوگ موجود ہیں لیکن تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے اور اس لیے کہ نظام شریعت جو پاکستان جس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا پی راف مان کی شریف وہ بزرگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت ساری تگو تاز کی اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح یہاں مخالفتیں تھی کہیں احرار کی مخالفت تھی کہیں دوسری تنظیمات کی کہاں جو ہے وہ مشرقی کی مخالفت تھی خاکساروں کی مخالفت تھی بلکہ انیس سو تر تالیس کے اندر جو قائد آزم کے اوپر حملہ ہوا وہ خاکساروں نے کیا تھا تو اس وقت یہ سرحاد تھا وہاں سرخ پوشوں کا غلبہ تھا اور وہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے سرحادی گاندی عبدالغفار خان جو ہے وہ کسی کو آنے نہیں دیتا تھا تو وہاں بڑا مشکل تھا کام کرنا مسلم لیگ کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بائیس سال کے نوجوان ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائی اس کا نام پی راف مان کی شریف انہوں نے قائد آزم کے لئے راستہ موارکی اور بائیس سال کی عمر میں جیل بھی کاتی اور پھر وہاں جو ہے وہ انہوں نے قائد آزم کا دورہ کروایا پھر ایک وفت بیجا وفت کو رخصت کرتے ہوئے ساڑھے تین گھنٹے کا خطاب ہے جو پی راف مان کی شریف نے کیا اس خطاب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے قائد آزم محمد علی جناس سے وعدہ لیا ہے کہ جب پاکستان بنے گا تو اس میں نظام رسول ہوگا نظام شریعت ہوگا اور اگر نظام شریعت نہیں ہوتا آپ کوئی اور نظام لے کے آتے ہیں تو جس طرح اب ہم آپ کی حمایت میں کھڑے ہیں ہم آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے تو قائد آزم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سرے مو بھی انہراف نہیں ہوگا اس ملک اندر نظام محمد کے صویرے ہی تلو ہوں گے تو قائد آزم کو محلت نہ مل پائی انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور انیس سوڑتالیس کو قائد آزم اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئے اور پھر بعد میں آنے والوں نے پاکستان کا جو حال کیا وہ سب کے سامنے آج وہ کہتے ہیں پاکستان سیکولر ملک کے طور پر حاصل کیا گیا تھا انہیں ڈر لگتا ہے نظام خلافت سے انہیں ڈر لگتا ہے اسلامی طرز حکومت میں چونکہ ان کی عیاشیاں ختم ہوتی ہیں یہ لوٹ مار ختم ہوتی ہے انہیں پتا ہے اگر پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملک بنتا ہے تو اسلامی ملک کے اندر ایک بدو کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے حضرت عمر سے امیر المومنین سے کہ آپ تو لمبے قد کے ہیں اور مال غنیمت میں جو چادریں آئیں ہیں وہ چادر ایک آپ کے حصے کی ہے ایک چادر سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا تو آپ نے جو لباس پہنا ہے تو اس میں کم از کم دو چادریں لگی ہوں گی تو آپ نے دوسری چادر کہاں سے لیا ہمیں حساب دیجئے گا بعد میں ہم آپ کا خطاب سنیں گے تو حضرت عمر اپنے بیٹے کو کھڑا کرتے ہیں کہ بیٹا تم بتاؤ اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو دی تو پھر کہتے ہیں کہ اب آپ سنائیے اور ہم سنتے ہیں تو نظام خلافت میں تو یہ ہوتا ہے نظام اسلامی طرز حکومت میں تو یہ ہوتا ہے تو یہ ملکی وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر نظام رسول آئے یہ فرقہ واریت یہ ملک کے اندر جو پھیلی ہے اس کے پیچھے مقامی اور انٹرنیشنل سیاست جو ہے وہ کار فرما ہے یہ ہی نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے اس لیے کہ اگر یہ ملک نظام رسول کی طرح بڑھتا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کا بستر گول ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس ملک کو نظام مصطفیٰ کے لیے جو ہے وہ لے جانا ہے اور اس ملک کی مانک کے اندر نظام رسول کا رنگ بھرنا ہے اور یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے کہ ایک خطہ زمین ہے بلکہ یہ وہ ملک ہے جو رسول اللہ کی دعاوں کا سمر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے ہند سے تھنڈی ہوا آتی ہے اور اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا امیرِ عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور پاکستان جب مارزِ وجود میں آتا ہے نواب آف کلات پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے لیکن ایک رات قبر جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کو ووٹ دے دیتا ہے تو کسی نے اس کو پوچھا خاندان کے افراد میں سے کہ تم تو پاکستان کے حق میں نہیں تھے تو رات و رات تبدیلی کیسے ہوئی تو کہا کہ مجھے رسول کریم خواب میں ملے اور حضور نے اشار فرمایا ہے کہ ووٹ پاکستان کو دینا ہے تو پاکستان کو کوئی کیسے توڑ سکتا ہے پاکستان کے صوبے بھی حضور کی مرضی سے بنے ہیں جب پیسٹھ کی جنگ لگی ہے تو جو حضور کے روزہ کے آس پاس مجابرین تھے خادم تھے ان میں سے ایک خادم نے دیکھا کہ حضور روزہ انور سے باہر تشریف لارے ہیں اور جنگی لباس حضور نے پینا ہوئے اور تلوار ہمائل کی ہوئی ہے اور حضور کے ساتھ اصحاب ہیں تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اس وقت اس حالت میں آپ کہاں جا رہے ہیں تو حضور نے اشار فرمایا حملہ کر دیا ہے میں مدد کے لئے جا رہا ہوں اور کہتا ہے کہ میں نے دو چار دن بعد خبر ہم معصول ہوئی کہ پاکستان کے اوپر واقعی حملہ ہو گیا ہے پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کی نظرِ انائت کا محل ہے پاکستان اور پاکستان مٹنے کے لئے بنا ہی نہیں یہ قیامت تک مارزِ وجود میں رہنے کے لئے قائم وہ ہے مشکل وقت میں کہا کرتا ہوں قوموں پہ آتے ہیں وہ آئے ہیں یہ پچھلے دس سال ہمارے بڑے مشکل میں گزرے ہیں دیشت گردی سے پاکستان صبح و شام لگزتا تھا ڈھولتا تھا اور صبح ہوتی تھی تو ہم شام ہوتی تھی تو ہم خورتے تھے میرے جیسا شخص بھی جو ہے اس کو بھی گن مین پانچ چھے ماہ کے لئے رکھنا پڑا یہ کتنی عذیتناک صورتحال تھی جس سے ہم ان آٹھ دس سالوں کے اندر جو ہے وہ گزرے ہیں اور روزانہ صبح دو تین دھماکوں کی خبریں اخبار میں پڑھتے تھے کہیں دس آدمی جان بھاک ہوئے کہیں تیس آدمی جان بھاک ہوئے کہیں چالیس آدمی شہید کر دئیے گئے روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے اور لگتا تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ دیشت گردوں کے رحم و کرم پہ ہے لیکن جس طرح رات اندھیری ہوتی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے تو اچانک سپیدہ سہر نمودار ہو جاتا ہے اللہ نے ہمیں ایک سپاہ صلاح رتا کیا جسے دنیا جنرل راہیل شریف کے نام سے جانتی ہے اور اس نے الحمدللہ دیشت گردی کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی اب دیشت گرد چھپنے کی جگہیں تلاش کر رہے اور ان کو نہ اپنے مدرسوں میں اور نہ اپنی تنظیموں میں نہ غاروں کوئے کہیں بھی کوئی جائے امان نہیں مل رہی اور ضرب عزب کا کوڑا برس رہا ہے اور دیشت گردوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا گند صاف ہو رہا ہے اور انشاءاللہ سیاسی گند بھی صاف ہوگا کرپشن بھی ختم ہوگی پاکستان میں نظام محمد کے صویرے تلو ہوں گے انشاءاللہ اور اس ملک کے اندر حضور کے نام کے ڈھنڈے ہونچے ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتا تھا کہ ایسا جرنیل ہمیں مل جائے گا لیکن کہاں سے نکلا اور چھا گیا اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے تو اللہ کی رحمتوں سے کوئی بھائیت نہیں کہ ایسا کوئی ہمیں سیاسی رہنما بھی مل جائے ہمیں کوئی ایسا مذہبی رہنما بھی مل جائے اور یہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے کوئی خیال ہی نہیں کرتا تھا کہ اتنی جلدی ہم دیشت گردی کے طوفانِ بدتمیزی سے بچ جائیں گے اور اس مشکل سے ہم نکل جائیں گے لیکن ایک سال کے اندر اندر ملک کا گن ساف ہو گیا اور ہم بہتریوں کی طرف آزمیں سفر ہو گئے تو اس لئے مایوسی نہیں ہے اللہ کا کرم ہے مشکل حالات ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری کوتہیوں کی وجہ سے آتے ہیں اور مشکل حالات قوموں کی اوپر آتے رہتے ہیں ہمارے اوپر بھی آئے لیکن وہ کیا کہا یوسفِ گم گشتا بازائد بکنا غم مخور قلبہِ احزان شبت روزے گلستا غم مخور غالباً آفر شرازی نے کہا تھا کہ غم نہ کھا ایک دن یہاں خزان ہے تو بہار بھی آئے گی یوسفِ گم گشتا واپس کنان میں پلٹے گا اور بہاریں ہوں گی اور یاکوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو یقیناً اچھے حالات بھی قوموں پہ آتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ہم اچھے حالات کی طرف ہیں اس مرتبہ قوم جوش و خروش کے ساتھ یومِ آزادی منا رہی ہے اور وہ ایک دم ہم دہشت گردی سے الحمدللہ ایک سال کے اندر پچھلے سال کے چودہ انگست کے حالات یہ نہیں تھے جو آج کی چودہ انگست کے حالات ہیں اور انشاءاللہ ہر آنے والا دن امید ہے بہتری کی طرف ہی جائے گا اور اگلے چودہ انگست کو حالات کچھ اور زیادہ صاف ہوں گے اس وقت دہشت گردی کا گند صاف ہو گیا اللہ کرے سیاسی گند بھی اگلے سال تک صاف ہو جائے اسی طرح فرقہ واریت کی غلاسنیں بھی صاف ہو جائیں اور اس ملک کے اندر کرپشن اور لوٹ مار اور نا انصافی یہ بھی ختم ہو جائے اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو اور پاکستان کے جھنڈے کے اوپر گمبد خزرہ آ جائے یہ ہماری منزل ہے کہ جھنڈے کے اوپر گمبد خزرہ کا نشان بھی ہو اور نظام رسول کے صویرے تلو ہو جائیں اور حضور کا نام کل بھی انچا تھا میرے حضور کا نام آج بھی انچا ہے پاکستان قیامت تک مارز وجود میں رہنے کے لئے قائم ہوا تھا یہ نام مٹے گا اور نام مٹنے کے لئے بنایا گیا تھا لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اور لاکھوں لوگوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا ہوا ہے اور یہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا اور اس پاکستان سے نظام رسول کے صویرے تلو ہوں گے اور اسلام کو اروج ملا تھا اسلام کا آغاز ہوا تھا تو مدینہ تو رسول اور مکہ تو المکرمہ سے ہوا تھا اور قرب قیامت میں جب اسلام کی نشت ثانی ہوگی تو اس کا بنیادی پلیٹ فارم پاکستان ہوگا یہاں سے اساکر جائیں گے لشکر جائیں گے اور ترکی ساتھ ملے گا اور حضرت عیسیٰ کی افواج کے ساتھ شامل ہوں گے اور کائنات کے اندر کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہوگی ایک جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں اسلام کا جڑنا نہیں ہوگا اور غیر مسلموں کو درختوں کے پیچھے چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی یہودی درختوں کے پیچھے چھپیں گے پتھوں کے پیچھے چھپیں گے وہ درخت اور پتھر آواز دے کے کہیں گے مسلم مجاہد کو کہ ادھر آئے یہ ظالم میرے پیچھے چھپے یہ صحیح عدیث کے اندر روایات موجود ہیں صرف عدیث میں آتا ہے غرقت نامی درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا اس کو شجرات ال یہود یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے اور اس کی کاشت اسرائیل کے اندر جو ہے وہ جاری ہے باقی کوئی درخت جو ان کو پناہ نہیں دے گا اور کائنات کے ہر گوشے میں ہر کونے میں ہر ڈلوان پہ ہر چوٹی پہ ہر پہاڑ پہ ہر چھت پہ صرف ایک جنڈہ ہوگا اور وہ میرے رسول کا جنڈہ ہوگا اور ہر طرف اسلام کا اور توحید کا بول والا ہوگا اور اس میں بنیادی کردار پاکستان کو نصیب ہوگا اس لیے پاکستان صرف ایک خطہ زمین کے طور پر ہی ہمیں محبوب نہیں ہے یہ ہمارا وطن ہے اس لیے ہی ہمیں محبوب نہیں ہے پاکستان صرف ساکنانے پاکستان کا اقلعہ نہیں ہے یہ اسلام کا قلعہ یہ قیامت تک آنے والے نسل انسانی اور مسلمانوں کی بقا کی زمانت ہے اس لیے اس پاکستان کے لیے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اسی ہزار لوگوں نے قربانیاں یہ دہشت گردی کی جنگ میں دی ہیں اور اب بھی ہماری فوجیں سرحدوں کی اوپر ڈٹی ہوئی اور قربانیاں دے رہے ہیں ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں محبتوں کا سلام پیش کرتے ہیں اپنے سپاہ سالات کو سلام پیش کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ منزل کی طرح بڑھتے رہو یہ ساری قوم تمہارے ساتھ ہیں تو آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد یہاں سے پاکستان زندہ بار دیلی ہوگی یہ بارش کا موسم آتے ہوئے کئیوں کو دکت تو ہوئی ہوگی لیکن طبیعت اس لیے خوش ہوئی ہے کہ محول کی گرمی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے چودہ انگست کا لطف بھی اٹھائیں گے موسم کا لطف بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ منزل کی طرف بچے بوڑے جوان سارے بڑھتے چلے جائیں گے پاکستان زندہ بارد کا نعرہ لبوں پہ ہوگا اور آج اللہ کا شکر ہے مشکلات ہیں لیکن آزاد ہیں ہر چند بگولہ مستر ہے ہر چند یہ خواب آباد سہی ایک وجد تو ہے ایک رقص تو ہے بیچین سہی برباد سہی پوچھو ہندوستان کے ان لوگوں کو ان کو جبری ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے کس طرح حقوق پامال کیے جا رہے ہیں جمہو کشمیر سے لے کر گجرات کے مسلمانوں تک کے حالات کو دیکھو ان کو زندہ جلایا جاتا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھانوں کے اندر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور یہ پچھلے دنوں یاکوب میمن کے ساتھ جو سلوک کیا صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ چار عدالتوں سے جو ہے وہ اس کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے کیا یہ ایسا ممکن ہے دنیا کسی عدالت کے اندر تو وہ وہاں کمزور ہیں کمزوروں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے اور اگر آج لوگ کہتے ہیں پاکستان نہیں بننا چاہیے اگر ہندو ہمارے اوپر جو ہے وہ آتے تو ہمارا بہت برا حال ہوتا اب بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی سوق کی ہوا آتی ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ ہندوستان کو ڈر ہے کہ پاکستان موجود ہے اگر پاکستان بھی موجود نہ ہوتا یہ متحدہ ہندوستان ہوتا تو ہندو جو ظلم مسلمانوں کے اوپر کرتے شاید مسلمان اس وقت صفحہ استی سے مٹا دیا گئے ہوتے ان ستر سالوں کے اندر کوئی مسلمان موجود نہ ہوتا لیکن پاکستان کا جو خوف ہے انڈیا کے اوپر اس کی وجہ سے وہاں کے موجود مسلمان بھی کچھ محفوظ ہے لیکن اس کے باوجود تکلیفوں سے عذیتوں سے اور مصیبتوں سے وہ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد وطن دیا ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں دو دو نوافل بھی پڑھیں سجدہ شکر بھی ادا کریں اور اللہ کی وارگاہ میں دعا کریں کہ پاکستان جن مقاصد کی حصول کے لیے بنایا تھا وہ سارے مقاصد بھی ہمیں نصیب فرمائے میں صرف آپ سے دو تین نعرے لگوا ہوں گا پھر یہ سارا جلوس بھی نعرے لگتے رہیں گے لیکن وہ جلوس کی گرمی ان سارے دو تین نعروں میں ہونی چاہیے پورے بانکپن کے ساتھ یہ نعرے لگائیے گا اور جذبوں کے ساتھ اور نعروں کے جواب میں آپ کا دل بھی اللہ سے رحمتوں کی خیرات مانگ رہا ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت پاکستان 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 پاک فوج پاک فوج قائد عظم محمد علی جناح اولیاء کا ہے فیضان پاکستان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے